کہ ان پر آنسو بہانے سے جہنم خاموش ہو جاتا ہے ان کے غم میں آنسو بہانے سے شولہ جہنم سرد پڑھ جاتا ہے بس کب تک فضائل پڑھیں گے کب تک فضائل سنیں گے ان کے فضائل ہی کا سلسلہ جب دراز ہوتا ہے تو مسائب تک پہنچ جاتا ہے آج شبیہ تابوت برامت ہوگی شبیہ تابوت کس کی شبیہ تابوت اس مظلوم کی شبیہ تابوت جسے اپنے بابا کا تابوت اٹھانا نصیب نہ تھا بس عزیزانِ گرامی بس اب وقت گریہ ہے وقت ماتا میں اب مجھ سے توقع نہ رکھئے دیر تک بیان کر سکوں گا یہ صدمہ امام کو کب تک رہا کتنا رہا بار بار سنتے ہیں اور کل بھی میں ارز کر چکا ہوں کہ جب اپنے بابا کے لاشِ بے گور و کفن کے سامنے سے گزرے ہیں چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ایسا متغیر ہوا کہ بی بی زینب کو کہنا پڑا بیٹا اپنے کو سمحالو ایسا لگتا ہے کہ روح تن سے جدہ ہو جائے جملہ کیا کہا کپی اممہ آپ ہی انصاف کریں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا یہ صدمہ سرکارِ زین العابدین کے قلب پر کب تک رہا بس اب چند جملے چند جملے دو تین الفاظ میں گفتگو ختم ہو جائے آپ ماتم کریں گے آپ گریہ کریں گے آپ پرسہ دیں گے یہ کب تک صدمہ رہا بہت سے صدمے ہیں امام کو یاد ہوگی وہ روایت بھی کہ جب آپ کے ایک چاہنے والے نے کہا ہے کربلا کے واقعے کے برسوں باہر آقا کب تک گریہ کریں گے تو امام نے کیا فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا انصاف نہیں کیا یہ عقوب نبی تھے پیغمبر تھے یہ عقوب کو معلوم تھا علم نبوت کی بنا پر کہ یوسف زندہ ہیں مگر بارہ بیٹوں میں سے ایک یوسف نگاہوں سے اوچھن ہو گئے تھے تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں آنکھیں سفید ہو گئیں میری نگاہوں کے سامنے تو اٹھارہ یوسف زباہ کر دیئے گئے خدا آپ کی آنکھوں کو ہمیشہ پر نور رکھے یہ آنکھیں جو یہاں گریہ کر رہے ہیں یہی آنکھیں آخرت میں روشن ہوں گی یہی آنکھیں قیامت میں روشن رہیں گی آپ کی آنکھوں کا نور کبھی کم نہیں ہوگا نور معنوی بہتا چلا جائے گا اس جانے والے نے پھر کہا آقا اللہ کی راہ میں قدل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی سیرت رہی ہے یہ جملہ سن کے تڑپ گئے ہاں ہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہماری سیرت ہے مگر ماں بہنوں کا بے ردا رسل بستا بازاروں سے گزارا جانا درباروں میں لے جایا جانا زندانوں میں رکھا جانا یہ ہمارے خاندان کی سیرت نہیں ہے یہ یاد کر کے تڑپتے تھے اور جب کوئی پوچھنا تھا جب کوئی پوچھنا تھا آقا سب سے زیادہ عذیتیں کہاں گزری تو کیا فرماتے تھے آشام 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 اس لیے کہ شام میں بہت مصیبتیں دے تھی ایک طرف ماں بہنوں کو بھرے دربار میں بے ردا دیکھا اور اس کے علاوہ کیا دیکھا بس یہ روایت بیان کرتے ہوئے عوامہ سر پہ بھار ہے مگر چونکہ میں نے کہہ رکھا ہے جیسے ہی آمامہ اتاروں گا شبیہ تحمود پر آمد ہو جائے گی اس لیے میں ایک علامتی طور پر ضبط کر رہا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے کیا کیا دیکھا سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے یزید کافر تخت پر ہے یزید لعین تخت پر ہے سرِ امام دشتِ دلہ میں آنکھوں میں ایک چھڑی ہے اس سے لب و دندانِ حسین سے بے عدبی ہو رہی ہے اور امام کیا تڑپے دربار میں بھی کچھ ایسے موجود تھے جنہوں نے کہا اوہ یزید ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ رسول اللہ ان لب و دندان کو بوسا دیا کر یہ سب سجاد نے دیکھا مگر مگر جب خود سید سجاد کا آخری لمحہ آیا جب آپ کو زہر پلا دیا گیا زہر کے اثر سے آپ کی حالت متغیر ہوئی شہادت کا لمحہ قریب آیا پورے کنبے کو قریب بلایا بلانے کے بعد وسیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا تفصیلی وسیعتیں ہوتی ہیں معصومین کی توحید سے متعلق وسیعت نبوہت سے متعلق وسیعت شریعت سے متعلق وسیعت طریقت سے متعلق وسیعت حقیقتیں بیان کرتا ہے معصوم القائل نشبت کرتا ہے اپنے بعد آنے والے معصوم سے سب کچھ جب کر چکے تو ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا مجھے زمین پر لٹا دو بیٹوں نے کہا بابا ارے جسم بہت کمزور ہے بہت نعیم ہے زمین پر کیسے لٹا دیں کہا نہیں ہمیں زمین پر لٹا دو زمین پر لٹا دو بچوں نے دخت سے اتار کے زمین پر لٹانا چاہا کہا یہ فرشہ دا دو مجھے خاک پر لٹا بچوں نے کہا بابا خاک پر لٹنے کا سبب کیا ہے کہا مجھے میرا بابا یاد آتا میرا بابا جو زمین پر لٹا ہوا مجھے 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 یا سجار مجد کا خرد دشوال ہے مجد بھی ہے لارہ یا سجار یا سجار مجد بھی ہے لارہ